اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ جنگیں تباہی لے کر آتی ہیں دارالحکومت فتح ہو جائے یا کوئی شہر یا پورا ملک لیکن جیت کسی کی نہیں ہوتی یوکرائینی دارالحکومت کی فتح کے بعد یقینی کہا جا سکے گا کہ روس کا یوکرائین پر قبضہ مکمل ہو چکا لیکن افسوس کی خبر یہ ہے کہ یوکرائین کی سب سے بڑی مسجد شہید ہو چکی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ روس کی یوکرائین کے شمالی شہروں میں شدید بمباری دارالحکومت کیو پر حملے کے لیے روسی افواج اکٹھی ہونا شروع دو سو پچاس روسی ٹینک کیو کے بارہ دروازوں پر پہنچ چکے روسی افواج کی کیو پر شدید بمباری کے بعد دو سو پچاس روسی ٹینک دارالحکومت کیو میں داخل روس کی جنگی حکمت عملی سے امریکہ پریشان یوکرائین کے اہم ترین پورٹ پر روس کا قبضہ شمالی شہروں میں فتح کا جشن دارالحکومت کے قریب فوج آگئی جنوبی بندرگاہ کے شہر ماریوپول اور مشرقی شہر خارکیو میں سنگین انسانی حالات کی اطلاع ہے ایک سیٹلائٹ ایمیجنگ کمپنی میکسار کے مطابق ایک روسی فوجی کافلہ کیو کے قریب پہنچ رہا ہے جس سے یوکرائین کے دارالحکومت پر نئے حملوں کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے روس اس حملے کو ابھی تک چھپانے کی کوشش میں ہے روس کی یوکرائین کے شمال مشرق سے دارالحکومت تک جنگی پیشرف میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے مسلسل بمباری اور فائرنگ کے سبب کچھ ہلاکوں میں شہری اپنے پیاروں کی میتوں کی تدفین سے بھی کاثر ہیں ناظرین روس کی جانب سے شام اور چیچنیا میں کی گئی ماضی کی کاروائیوں میں بھی یہی حکمت عملی اپنائی گئی تھی کہ مسلح مضاہمت کو مسلسل فضائی حملوں اور گولہ باری سے کچل دیا جائے اس قسم کے حملوں نے جنوبی ساحلی شہر ماریوپول کا رابطہ ملک سے منخطہ کر دیا ہے اور اگر جنگ جاری رہی تو کیف اور یوکرائین کے دیگر حصوں کا بھی یہی انجام ہو سکتا ہے یوکرائینی حکام نے روسی فورسز پر الزام آئد کیا ہے کہ انہوں نے یوکرائین کے جنوبی شہر میلیٹوپول کے میئر کو اغوا کر لیا ہے یہ شہر اب روسی فوج کے قبضے میں ہے یوکرائینی وزارت داخلہ کے مشیر کا کہنا ہے کہ میلیٹوپول کے کرائیسز مرکز میں دس سپاہی داخل ہوئے جنہوں نے میئر ایوان فیدروف کو اغوا کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے ایک ویڈیو پیغام میں یوکرائینی صدر ولاد میر زیلنسکی نے اغوا کی مضمت کرتے ہوئے انہیں ایک بہادر میئر قرار دیا جو ثابت قدمی سے یوکرائین کا دفاع کر رہے ہیں صدر جو بائیڈن نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے روس کو سب سے پسندیدہ قوم کے درجہ سے ہٹانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام کا مقصد روسی حکومت کو یوکرائین پر حملے کی سزا دینا ہے اس عمل سے حملہ آوروں کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے یہ دہشتگردی کے ایک نئے مرحلے میں چلے گئے ہیں جس میں وہ یوکرائین کے اصل مقامی نمائندوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں روسی حملوں سے اموات کی تعداد بتاتے ہوئے میروپول کے میئر آفیس کا کہنا تھا کہ گزشتہ بارہ آیام کے دوران اموات کی تعداد ایک ہزار پانچ سو تک جا پہنچی ہے مسلسل فائرنگ کے سبب میتوں کی تدفین میں رکاور کا سامنا ہے متعدد میتوں کی اب تک تدفین نہیں کی گئی ہے روس کے پڑوسی ملک پر حملوں کے آگاز سے اب تک تقریباً پچیس لاکھ افراد حجرت کر کے پڑوسی ممالک میں جا چکے ہیں یوکرائین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ روس نے ساحلی شہر ماریوپول میں اس مسجد پر بمباری کی جہاں اسی شہریوں نے پناہ لے رکھی تھی غیر ملکی خبر ایجنسیوں کی ریپورٹ کے مطابق یوکرائینی وزارت خارجہ نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ ماریوپول میں سلطان سریمان اور ان کی اہلیہ روزلانہ حریم سلطان کی مسجد پر روسی حملہ آوروں نے شیلنگ کی بچوں اور ترک شہریوں سمیت اسی سے زائد افراد وہاں پناہ گزین تھے بیان میں واضح نہیں کیا گیا کہ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا استمبول میں ترک وزارت خارجہ نے اے ایف پی کو بتایا کہ ان کے پاس کوئی معلومات نہیں ہیں انکرہ میں قائم یوکرائینی سفار خانے نے بتایا کہ ترک وزارت خارجہ کو اس حملے کے بارے میں بتایا گیا تھا تاہم یہ نہیں بتایا کہ کب آگاہ کیا گیا تھا اور اس کا جواب کیا ملا یوکرائینی شہر اوڈیسا میں ترک کانسل خانے کی جانب سے پیر کو ایک ٹویٹ کے ذریعے ترک شہریوں پر زور دیا گیا تھا کہ وہ اپنے ملک کی طرف انخلا کے پیش نظر مسجد میں پناہ لے لیں گزشتہ روز ترک میں قائم یوکرائینی سفار خانے کی جانب سے صافیوں کو ماریو پول کے میئر پیٹرو انڈریو شینکو کی فیس بک پوسٹ جاری کی گئی جس میں کہا گیا تھا کہ اس وقت چھاسی ترک شہری جو مسجد کے احاتے میں منتقل کیے جا رہے ہیں جن میں چونتیس بچے ہیں ماریو پول میں مقیم ترک دوستوں اور رشتہ داروں نے استراب کا اظہار کیا ایک دکاندار کی 38 سالہ بہن نے بتایا کہ میرا بھائی شاہین بیت مور گزشتہ آٹھ برس سے ماریو پول میں مقیم ہیں اور گزشتہ ہفتے سے ہماری ان سے بات نہیں ہوئی کئی افراد سوشل میڈیا پر اپنے پیاروں کے بارے میں استراب میں نظر آئے ترکی اس وقت بھی یوکرائین کا قریبی اتحادی ہے لیکن موسکو سے تعلقات منقطع کرنے سے انکار کیا اور یہاں تک کہ دونوں کے درمیان سالسی کی کوششیں بھی کی ترکی نے انتالیا میں روس اور یوکرائین کے وزراء خارجہ کے درمیان ملاقات کی میزبانی کی ماریو پول میں دو روز قبل روسی فورسز نے بچوں کے ایک اسپتال پر حملہ کیا تھا جہاں ایک بچے سمیت تین افراد ہلاک ہوئے تھے جس پر بین الاقوامی سطح پر شدید تنقید کی گئی تھی یوکرائین کے نائب وزیر آزم نے کہا تھا کہ اس بہران کے پیش نظر شہریوں کو وہاں سے نکل مکانی کے لیے ایک اور انسانی رہداری کھولنے کی سہولت دی جا رہی ہے تاکہ شہری شمال مشرق میں دو سو کلومیٹر دور واقع شہر زیپو ریزیزی ہا جا سکیں اس سے قبل یوکرائین نے دعویٰ کیا تھا کہ روسی فوج نے لوگوں کو نکل مکانی سے روکنے کے لیے باہر جانے کے راستے بند کر دیئے ہیں گزشتہ دینوں دارالحکومت کیو سے انخلا کے لیے ایک اور انسانی رہداری کھول دی گئی تھی یوکرائینی صدر ولاد میر زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ روس مزید فورسز یوکرائین بھیج رہا ہے کیونکہ اس کو دہائیوں بعد بھاری نقصان کا سامنا ہے روسی حملوں سے اموات کی تعداد بتاتے ہوئے میروپول کے میئر آفیس کا کہنا تھا کہ گزشتہ بارہ آیام کے دوران اموات کی تعداد ایک ہزار پانچ سو تک جا پہنچی ہے مسلسل فائرنگ کے سبب میتوں کی تدفین میں رکاوٹ کا سامنا ہے متعدد میتوں کی اب تک تدفین نہیں کی گئی ہے روس کے پڑوسی ملک پر حملوں کے آگاز سے اب تک تقریباً پچیس لاکھ افراد حجرت کر کے پڑوسی ممالک میں جا چکے ہیں یوکرائین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ روس نے ساحلی شہر ماریوپول میں اس مسجد پر بمباری کی جہاں اسی شہریوں نے پناہ لے رکھی تھی غیر ملکی خبر ایجنسیوں کی ریپورٹ کے مطابق یوکرائینی وزارت خارجہ نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ ماریوپول میں سلطان سلیمان اور ان کی اہلیہ روزلانہ حریم سلطان کی مسجد پر روسی حملہ آوروں نے شہلنگ کی بچوں اور ترک شہریوں سمیت اسی سے زائد افراد وہاں پناہ گزین تھے بیان میں واضح نہیں کیا گیا کہ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا استمبول میں ترک وزارت خارجہ نے اے ایف پی کو بتایا کہ ان کے پاس کوئی معلومات نہیں ہیں انکرہ میں قائم یوکرائینی سفار خانے نے بتایا کہ ترک وزارت خارجہ کو اس حملے کے بارے میں بتایا گیا تھا تاہم یہ نہیں بتایا کہ کب آگاہ کیا گیا تھا اور اس کا جواب کیا ملا یوکرائینی شہر اوڈیسا میں ترک کانسل خانے کی جانب سے پیر کو ایک ٹویٹ کے ذریعے ترک شہریوں پر زور دیا گیا تھا کہ وہ اپنے ملک کی طرف انخلا کے پیش نظر مسجد میں پناہ لے لیں گزشتہ روز ترک میں قائم یوکرائینی سفار خانے کی جانب سے صافیوں کو ماریو پول کے میئر پیٹرو انڈریو شینکو کی فیس بک پوسٹ جاری کی گئی جس میں کہا گیا تھا کہ اس وقت چھاسی ترک شہری جو مسجد کے احاتے میں منتقل کیے جا رہے ہیں جن میں چونتیس بچے ہیں ماریو پول میں مقیم ترک دوستوں اور رشتہ داروں نے استراب کا اظہار کیا ایک دکاندار کی 38 سالہ بہن نے بتایا کہ میرا بھائی شاہین بیت مور گزشتہ آٹھ برس سے ماریو پول میں مقیم ہے اور گزشتہ ہفتے سے ہماری ان سے بات نہیں ہوئی کئی افراد سوشل میڈیا پر اپنے پیاروں کے بارے میں استراب میں نظر آئے ترکی اس وقت بھی یوکرائین کا قریبی اتحادی ہے لیکن موسکو سے تعلقات منقطع کرنے سے انکار کیا اور یہاں تک کہ دونوں کے درمیان سالسی کی کوششیں بھی کی ترکی نے انتالیا میں روس اور یوکرائین کے وزراء خارجہ کے درمیان ملاقات کی میزبانی کی ماریو پول میں دو روز قبل روسی فورسز نے بچوں کے ایک اسپتال پر حملہ کیا تھا جہاں ایک بچے سمیت تین افراد ہلاک ہوئے تھے جس پر بین الاقوامی سطح پر شدید تنقید کی گئی تھی یوکرائین کے نائب وزیر آزم نے کہا تھا کہ اس بہران کے پیش نظر شہریوں کو وہاں سے نقل مکانی کے لیے ایک اور انسانی رہداری کھولنے کی سہولت دی جا رہی ہے تاکہ شہری شمال مشرق میں دو سو کلومیٹر دور واقع شہر زیپو ریزیزی ہا جا سکیں اس سے قبل یوکرائین نے دعویٰ کیا تھا کہ روسی فوج نے لوگوں کو نقل مکانی سے روکنے کے لیے باہر جانے کے راستے بند کر دیئے ہیں گزشتہ دینوں دار حکومت کیف سے انخلا کے لیے ایک اور انسانی رہداری کھول دی گئی تھی یوکرائینی صدر ولاد میر زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ روس مزید فورسز یوکرائین بھیج رہا ہے کیونکہ اس کو دہائیوں بعد بھاری نقصان کا سامنا ہے